اسلام علیکم تو آگئے ہیں ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے بائنگ کرنی ہے کس طرح سیلنگ کرنی ہے کس طرح سے آپ نے آرڈر پلیس کر کے رکھنا ہے اور سارا کچھ میں فول ٹائم ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس ٹائم اگر بی ٹی سی کا حال دیکھیں تو بی ٹی سی جو ہے بہت جا رہا ہے تو اس کا جو ٹارگٹ بن رہا ہے تیٹی سکس تک بن رہا ہے تیٹی سکس تک اگر میں دیکھوں یہاں سے تو یہ تیٹی سکس کے راؤنڈ اپ آؤٹ جو ہے اس کا ٹارگٹ اس ٹائم جو ہے بن رہا ہے یہاں سے باؤنس پیک یہ لے سکتا ہے باؤنس پیک اگر لے گا تو یہ جائے گا فیفٹی تک فیفٹی فیفٹی ٹو اتنے تک یہ باؤنس پیک یہ لے سکتا ہے دوبارہ سے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر کوئی بھی آپ کے پاس کسی بھی قسم کا کوئن پڑھا ہے فور ایزمپل آپ کے پاس ڈاٹ پڑھا ہے میں یہاں پہ ڈاٹ سرچ کرو تو ڈاٹ آپ کے پاس یو ایسٹی ٹی پڑھے ہیں یا بی یو ایسٹی پڑھے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس پڑھے ہیں تو اس کے حساب سے آپ نے یہاں سے وہ پیر چوز کرنا ہے تو میرے پاس یو ایسٹی ٹی پڑھے ہیں تو میں یہاں سے یو ایسٹی کے پیر چوز کروں گا تو اب جو ہے آپ نے اگر اس کو سیلنگ کرنا ہے یا آپ نے بائنگ کرنا ہے وہ آپ نے حساب سے دیکھ لینا ہے کس پرائز پر بائنگ کرنی ہے کس پرائز پر سیلنگ کرنی ہے اگر میں نے کیسی پرائیس پر بائنگ کرنی ہے فور اسی برائیس پر بائنگ کر رہا ہوں یہ جو پرائیس چل رہی ہے ٹوئی وان پونٹ ٹور سیون ڈالر کی میں یہاں پر بائنگ کروں گا پایا کر کیدی کرنٹ پرائیس جو ہے گرنٹ پرائیس میں اٹق کرو گا تو پرائیس کے سامنے اوپر شرو ہو جائے گی جو بیچ میں چل رہی ہے جو گرین اور ریڈ ہو رہی ہے گرنٹ پرائیسے یہاں پہ ٹائپ کرکے میں یہاں سے جو ہے میں بائے کرسکتا کتنی اماؤنٹ کہ میں نے بائے کرنے تو یہاں سے میں ڈالر یہاں پہ میں ٹائپ کردھوں کہ میں نے بائے کرنے یا یہاں سے اگر میں نہیں بائے کرنا چاہ رہا یہاں پہ لکھے تو یہاں سے 50% 50% 25% یہ اتنے بھی میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ایک اور چیز اس کے اندر آتی ہے یہ میں ہارٹر لگا ہوں میں اس کو کینسل کرتا ہوں ایک اور چیز اس کے اندر آتی ہے اگر دیکھیں آپ کو نہیں پتا کسی چیز کے بارے میں کہ مرکیٹ کتنا ڈاؤن آ سکتی ہے اور آپ اس ٹائم تک اس مرکیٹ کو دیکھ تو نہیں سکتے نا آپ یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں مرکیٹ کو جو ہے نا میں نے بائنگ کرنی ہے اٹھارہ ڈالر پہ جب یہ مرکیٹ آئے گی یا پندرہ ڈالر پہ آئے گی اگر میں اس کا لو دیکھوں جو ابھی پیچھٹا اینپا ہا تو تنس اشاریہ سنتیس تک کا ڈالا پہ آتا یہ جیے لاس پرائز جو جلائی دس تک کا ڈ ؟ پہا آتا ہے اس کی اندر تو میں کہتا ہوں کہ یار میں نے اب یہ باران ڈالر پہ بائنگ کرنا ہے جب میں نے پندرہ میں نے دو میں نے دو آرڈر لگانا یا میں نے تین آرڈر لگانے پہلا آرڈر میں لگانا 18 ڈالر پہ لگانا یا 8 ڈالرہ پہ بائنگ ہوگی دوسرا آردئو جو ہے میں لگانا ہے پندرہ ڈالر میں بارہ ڈالر پہ لگانا ہے تو میں بیٹھ کے دیکھتا تو نہیں رہوں گا اس کو تو میں ایسے کروں گا بائنگ پہ جاؤں گا پائنگ پہ جانے کے بعد یہاں پہ کے جا جو ہے یہاں پہ میں اپنی مرضی سے پرائس ڈال دنوں گا اٹھارا ڈالر اٹھارا ڈالر 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 کیے یا کوئی بھی اسکریف اپنی مرضی کے ڈال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں تو میرے پاس اگر پڑے ہیں میں نے لگانے اس کے پر سو ڈالر ٹھیک ہے تو سو ڈالر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں سو ڈالر لگانا ہے تو تین تین پارٹ میں بائے کرنا ہے جو چار پارٹ میں بائے کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے اگر چار پارٹ میں بائے کرنا ہے تو پچیس پچیس ڈالر کے آپ نے بائے کر لینا ہے اگر تین پارٹ میں بائے کرنا ہے تو تیس ٹھیک ہی ہوں ٹھیک رہاں кино's saw اگر میں 50 ٹھیک گفت سکتے ہیں یہ ضرور آپ نے دو پارٹ میں بائی کرنا ہے گا اب یہ کر دوں اور بات میں کر لوں کی کہ تو میں 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 دو پارٹ میں اب بائی کرنے کی بار میں بتا رہا ہوں اگر میں ایک چنہ چاہ سنی اگر میں 20 ڈالر کر رہا ہوں 20 ڈالر کا اگر میں یہاں لگا رہا ہوں 18 ڈالر کے اوپر تو یہاں پہ ایک آڈر میں پلیس کر دوں گا تو یہ میرا آرڈر جو ہے نیچے پلیس ہو گیا ہے جب اٹھاراٰ ڈالر پہ جب یہ جائے گیا تو آرٹومیٹ ب gleichen میرا یہ ہے ڈوٹ کوئن بائے ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ دوبارہ میں جا رہا ہوں یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اٹھارا پہ ایک بائے ہو گیا اگر اس سے نیچے اگر ہارے کیت ہا ہے تو پھر میں اندرہ پہ میں لگا دیتا ہوں پندرہ پہ ایک آرڈر میں میں لگاتا ہوں کتنے ڈالرز کا جو ہے میں یہاں سے 20 ڈالر جو ہے میں یہاں پر سیلیکٹ کر رہا ہوں 20 ڈالر کو جو ہے میں آورٹر یہاں پہ مزید پھر میں ماپائنگ کے لیے لگا رہا ہوں یہ 20đ کا پھر میں نے لگا دیا یہ ہو گیا اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ یار 10 ڈالر 15 ڈالر سے نیچے بھی مر کیٹ آئے 12 ڈالر تک آ جائے گیا پتہ تو میں 12 ڈالر پھر ایک آورٹر لگا دیتا ہوں. 12$ میں اٹھر لگا تھا اور acáنہ میں 20$ پھر سے میں ایک اٹھر میں نے پھر سے لگا دیا 20$ تو یہ میں نے 3$ لگا دیئے میں یہاں پہ میرے آٹر نیچے شو ہو رہی ہیں یہ یہاں پہ ڈاٹ کا جو ہے پہلا پہلا آٹر نیچے لگایا ہوا ہے 18$ کا دوسرا میں لگایا ہے 15$ کا تیسرا میں لگایا ہے 12$ کا کہ 12$ پہ جائے گی تو آپ کو باری ہو جائے گی 15 پہ جائے گی بائیں ہو جائے گی بائیں ہو جائے گی یہ میری بائیں ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتاؤں اسی طرح اگر آپ نے جو ہے اگر سیلنگ کا کرنا ہے فار اگزمپل اپنے کوئی کوئن بائے کیا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آرے میں نے اس کو سیل کرنا ہے میرے پاس کون سے کوئن بائی ہو ہے اگر میں جاؤں تو میرے فال کوئن ہے آئی ٹھنک سو ہاں ڈیگو چلیں ڈیگو کے اندر جاؤں ڈیگو یو ایسٹی ٹھیک اندر جاؤں کچھ بائی کی ہوئی تھی ڈیگو کی شاید میں بھی تو اگر میں یہاں پہ جا رہا ہوں تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے میں نے چار ڈالر پہ بائی کی ہے ڈیگو اور میں نے بات کر لوگ چار میرے پاس تین ڈیگو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے چار ڈالر پہ ایک ڈیگو جو ہے میں نے کی تو اب میں نے سیل کرنے سے میں نے کتنے پہ کرنے ہیں اب یہượng کہنا میں ہے مرکیٹ مرکیٹ کا نہیں بتا ہوتا ہے مرکیٹ اقدم سے اوپ пес مار لے اب مار کے تو بارا سے نیچے آجائے یا سارا کچھ پوسیبل ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ لیا ہے اس پرائس پہ لی ہے چار ڈالر پہ میں کہتا ہوں گئر میں یہ آٹھ ڈالر پہ میں سیل کر دوں ٹھیک ہے جب جیسی مرکیٹ میں کہاں جائے آٹھ ڈالر پہ تو میں سیل کر دوں تو میں ہاں پہ پرائیس ہے یہاں پہ کٹ کر کے آٹھ ڈالر جو میں آپ پہ سیلیکٹ کر دوں گا اور پرائیس جو ہے میرے قوانٹیٹی کتنے میرے پاس پڑھے ہیں €3 تین ٹی کو پڑے تو میں سارے کی سارے ٹی کو لگا رہا ہوں تین ٹی کو پڑھے تو میں میں پہ لے سلٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ تینوں کی تینوں جو ہے وہ میرے سیل ہو جائیں ٹھیک ہے تو میں جہاں پہ کہ لگا رہا ہوں تو یہاں پہ میرا διαپلے میں میں دولار پلیس ہو چکے کی لا میں رکھی ہیں کہ میں آٹھ ڈالر کے اوپر میرے میرے سیل ہو جائیں گے میں نے چار ڈالر کی پرائس پہ لی ہے تو میں نے آٹھ ڈالر کے اوپر جو ہے پیسے جب ڈبل کرے گا تمہارا آٹومیٹیکلی سیل ہو جائے گا جب پھر ایسا ہے کہ میں کچھ کوانٹیٹیز کی اس پہ لگا دوں آٹھ ڈالر پہ پھر میں کہوں کہ یار کیا پیدا آٹ ڈالر سے اوپر بھی پرائس سلی جائے تو میں آٹھ ڈالر کے اوپر بھی میں سیل کا آٹو لگا سکتا ہوں فور پر ایسا فرم آٹھ ڈالر ٹلو آلو ٹائم آانٹ ت listening sewage یار پھر سے یہ دوبارہ آل ٹائم ہائی پہ جائے اس کے آس پاس جائے میں تھوڑا سے ڈاؤن آرڈر لگا رہتا ہوں چودہ پہ نہیں تو میں تیرہ ڈالر پہ یا بارہ ڈالر پہ میں آرڈر لگا دیتا ہوں اپنا ٹھیک ہے پہلے میں نے آرڈر پلیس کیا کہ میں نے کہا یار آٹھ ڈالر پہ گیا تو میں سیل کر دوں گا اس کو دوسرا جو آرڈر ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو دوسرا جو آرڈر ہے میں کہتا ہوں بارہ ڈالر پہ ٹھیک ہے جو فیفٹی پرسنٹ سپلائی جو دینا مطلب فیفٹی پرسنٹ جو کوئن جو ہے میں نے آٹھ ڈالر پہ سیل کر دیئے اور فیفٹی پرسنٹ جو رہتے ہیں میں اس کا ریزک لے رہوں کہ یار کیا پتا اور مرکیٹ اوپر چلی جائے تو میرے اور جو ہیں اوپر جا کے سیل ہو جائیں تو پھر اس کے لیے بھی میں جو ہے نا دو دو پلیس کے اندر میں اس کو آرڈر میں لگا سکنے جس طرح میں نے بائنگ آرڈر لگایا تھا آپ کے سامنے میں نے بائنگ آرڈر تین پارٹ میں لگایا تھا تو اس طرح میں یہ سیلنگ آرڈر بھی اسی طرح ہم پارٹس کے اندر لگا سکتے ہیں دو پارٹ کے اندر تین پارٹ کے اندر جتنے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں تو بروقت وہ برحال اس کی ضرورت نہیں بڑھ دی سیلنگ آرڈر کی کیونکہ اگر جب آپ نے کوئنز وائے کی ہوئے تو بار بار آپ اوپن کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں پل پل آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی کیا چل رہا ہے مرکیٹ کے اندر اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ آپ کو مرکیٹ کے ساتھ جو ہے نا اسے خبر ہونی چاہیے مرکیٹ کے مرکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی امید ہے کہ یہ آرڈر کا جو ہے فنڈا آپ کو سمجھا گیا ہو گا باقی کوئی بھی کوئن آپ کو جو ہے پسند ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کوئن پسند ہے تو میں فٹا فٹ مرکیٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے مرکیٹ میں آکے یہ فیوریٹ کی پہلی پہلی لسٹ ہے جو میرے فیوریٹ کے کوئنز ہیں میں نے ویسے لگائے ہو کہ ان کے بور میں نظر رکھوں گا بار بار میں سرچ نہیں کر بار بندہ بھول جاتا ہے کبھی کبھی تو یہاں پہ جو ہے نا جو ہے آپ کے ایڈ ہوتے ہیں یہ سارے اچھے اچھے کوئنز ہیں یہ کوٹی ہو گیا یہ سارے کے سارے بہت اچھے اچھے کوئنز ہیں ان کی بہت ڈمپ مار رہے ہیں ابھی دیکھیں وہ سکسٹی نائن سینٹ پہ گیا ہوا تھا تو اب جو ہے پھر سے یہ اتنا ڈاؤن آ گیا تو اس قسم کے کوئنز ہیں کوٹی کوئنز جو ہے ان کی آپ لو لو دیکھ لیا کریں گے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے کتنا لو مارا تھا جو ڈمپ آیا تھا جو پہلے آیا تھا کچھ دن پہ لے تو اس میں کتنا لوگر ٹوئنٹی تھری سینٹ تک آئے تھے اور یہ اتنے تک آئے تھا ابھی جو ڈمپ مارا تھا جو ٹوئنٹی فائیو سینٹ تک ہی آیا تھا ٹوئنٹی فائیو یہاں پہ ٹوئنٹی فائیو سینٹ تو اس کا ایک بہت اچھی رینج بن رہی ہے اس کی اگر کوٹی آپ نے بائے کرنا ہے تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائیو کی رینج میں آپ بائیں کر سکتے ہیں تو اس طرح اور بھی آپ کوئنٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے کوئنٹس کو بائے کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ صبر ہونا چاہیے آپ کے پاس تو پھر آپ یہ کام کرسے ویسے نہیں کہ آپ کے پاس آپ نے پیسے فانڈ آپ نے ٹیپوزٹ کیا ہوا ہے تو صبر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں آپ کو لوس ہو سکتا ہے صبر آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے اندر صبر جو نہیں کرے گا اس کو جو ہے لوس کی ہوگا تو اب دیکھیں یہ اس قسم کی کوئنٹس ہیں یہ دیکھیں کوئنٹس کہاں تک گئے ہیں پانچ پانچ ڈالر تک گئے ہیں اب دیکھیں ون پانچ سیون ڈالر پہ ہیں تو صبر آپ نے کیا آپ کو پتہ ہے کہ میں نیچے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ اس کا لو پرائس جو میں دیکھتا ہوں ابھی جو پہلے جو لو اس نے مارا جائے جیرو پائٹ ایٹین تک یہ گیا تو لو پرائس تک ٹھیک ہے تو زیرو پائٹ ایٹین نہیں مطلب آپ کر لیں ایک ڈالر ٹھیک ہے ایکڈالر پرائس کر لیں ایک ڈالر پر اس کو بائی کرنا ہے ہم بھی خجل ہو رہی ہے بائی کر لو ایک ڈالر پر نہیں ایک ڈالر پہ پر بائی کر لو ڈالر ون پوئی دولر پہ تھوڑی سی جس طرح میں نے ڈالر جس کو کہہ دی ہیں ڈالر کو بولتے ہیں ڈالر کو مطلب ایک کوئن کو جو ہے نا پارٹس کے اندر بائنگ کرنا تو اس طرح آپ کی ڈالر کوس ایوریج جو ہے نا وہ وہ تھوڑی کم ہو جائے گی تو یہ ایسا اس طرح اس طرح پارٹ کے اندر آپ لوگ بائی کیا کریں ان چیزوں کو تو امید ہے کہ آج سارا کچھ آپ کو سمجھا گیا ہو گا اس کے بارے میں تو باقی کوئی کسی قسم کا اور سوال ہو تو اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کے لیے تو گائیس پر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اللہ حافظ